بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دوسرا وہ جس میں دکھ، تکالیف اور آزمائشیں ہیں جب تک ہماری سانسیں چلتی ہیں ہم ان خوشیوں اور غموں کے ساتھ جیتے ہیں انسانی زندگی میں تکالیف سے دوچار ہونا ایک فطری عمل ہے خداوند کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تُوہیں آزمائیں گے لہٰذا یہ آزمائشیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہیں نہ کہ کمزور اس لیے ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے پروگرام ایک حقیقت ایک افثانہ کے ساتھ میں ہوں فہمیدہ ارشد آج جو افثانہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس میں سادت حسن منٹو نے ایک ایسے نوجوان کی کہانی تحریر کی ہے جو زندگی کی تلخ حقیقتوں کو سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے اور جب اس کی لائف میں وہ رونما ہوتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتا اور زندگی سے مایوس ہو کر آخری فیصلے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اس کہانی میں تین اہم کردار ہیں زاہد اس کی بیوی اور اس کی نومالود بچی مصنف نے شروع میں زاہد کی خوبصورت زندگی کی بڑی دلچسپ تصویر کشی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ زاہد صرف نام کا ہی زاہد نہیں تھا اس کے زہد و تقوی کے سب ہی قائل تھے پچیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اس کی بیوی بڑی خوشخسلت اور خوبصورت تھی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے اور سمجھتے تھے گویا دونوں جنت میں آباد ہیں ناظرین ایک اچھی اور پرسکون زندگی کی خواہش کرنا انسانی فطرت ہے ہم سب ایک آئیڈیل زندگی جینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ساری عمر جدوجہد کرتے ہیں ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو ہم دوسرے کی ترمن نہ کرتے ہیں انسانی خواہشات مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی اس لیے غالب نے کیا خوب کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ناظرین شادی کے ایک سال بعد ہی دونوں میاں بیوی کی خواہش کے مطابق ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جو بالکل اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور حسین و جمیل تھی وہ اتنی پیاری بچی تھی کہ مصنف نے اس کے چہرے کا ایک ایک فیچر باریکی سے بیان کیا ہے بڑی بڑی غلافی آنکھیں ان پر لمبی پلکیں مہین آبرو چھوٹا سا لبو دہن جب نام رکھنے کی باری آئی تو کافی دیر ہوئی زاہد دیر تک سوچتا رہا لیکن اس کے دماغ میں ایسا کوئی موضوع نام نہ آیا جو وہ اپنی بیٹی کے لیے منتخب کرتا زاہد کی بیوی بزد تھے کہ جلدی نام رکھا جائے لیکن وہ آرام سے سوچ کر نام رکھنا چاہتا تھا کہنے لگا تم تھوڑے دن انتظار کرو میں اردو کی لغت لاتا ہوں اس کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک دیکھوں گا یقیناً کوئی نام اچھا مل جائے گا زاہد کی بیوی ایک نظر اپنی بیٹی پہ ڈالتے ہوئے کہتی ہے جلدی کیجئے جائیے ڈکشنر لے آئیے عالماری میں میرا پرس پڑا ہے اس میں سے جتنے پیسے چاہیے لے لیں اور جا کر ڈکشنری لے آئیں زاہد دس روپے کا نوٹ لے کر روانہ ہوا ناظرین یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زاہد کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کتنا خوش ہے اور زندگی سے مطمئن نظر آتا ہے مال و دولت انسانی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہیں لیکن حقیق خوشی کے لیے کچھ اور بھی ذرائع ہیں جس میں سے ایک محبت سے بھری فیملی کا ہونا ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے زاہد کئی کتب فروشوں کی دکانوں پر گیا قیمتی اور سستی لغتوں کو ٹٹولا اور ایک خرید لی انارکلی بازار سے ہوتے ہوئے وہ ایک دوست سے ملا جس نے بیٹی کی پیدائش پر اسے مبارک بات دی اور پوچھا نام کیا رکھا ہے زاہد نے لغت کی طرف دیکھا اور کہا ابھی تک کوئی اچھا نام نہیں سوچا اس پر زاہد کے دوست نے کہا نام میں کیا رکھا ہے خدا اس کی عمر دراز کرے نام ہو نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے زاہد جب دکان سے نکلا تو دوست کی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ مختلف خیالات میں غرق تھا وہ چاہتا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچے اور اپنی بچی کی پیشانی چومیں جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اسے اس کی رفتار بہت سست محسوس ہوئی پھر راستے میں وہ اتر گیا اور دوسرے تانگے کا انتظار کیا وہ اور پہ رشان ہوا کافی انتظار کے بعد ایک پشاوری تانگے میں بیٹھ کے گھر پہنچا ناظرین گھر پہنچ کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہے اس کی بیٹی دم توڑ چکی تھی اور بیوی بے ہوش تھی زاہد ایک ایسے عالم میں تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں معتل ہو چکی تھی بچی کو دفنانے کا وقت آیا تو اس نے وہ لغت بھی قبر میں اپنی ننی جان کے ساتھ رکھ دی جب گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی کو شدید بخار تھا ڈاکٹر کو فوراں بلایا گیا تو کہا کہ حالت نازک ہے زاہد کو ایسا محسوس ہوا کہ ان پر بجلی آگری ہے ڈاکٹر نے چند ٹی کے اور دوائیاں تجویز کی اور چلا گیا مریضہ کی حالت بہتر نہ ہوئی اور دس پندرہ روز کے بعد اسے تھوڑا سا ہوش آیا اور زاہد کو بلا کر کہا میرا آخری وقت آ چکا ہے محترم ناظرین اس وقت زاہد نے بڑے تحمل سے کام دیا اپنی بیوی کے کفن دفن سے فارغ ہو کر وہ رات کو گھر سے باہر نکلا اور ریلوے لائن کا رخ کیا مجھے لمبی عمر کی کوئی خواہش نہیں یہ جتنی جلدی جلدی مختصر ہو اتنا ہی اچھا ہے میں اب اور ستمے برداشت نہیں کر سکتا وہ ریلوے لائن کے پاس پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد گاڑی قریب آئی زاہد آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کہیں سے نمودار ہوا اور پٹری کے این درمیان کھڑا ہو گیا وہ ریل گاڑی کے نیچے آنے ہی والا تھا کہ زاہد تیزی سے اس پہ لپکا اور دھکا دے کر پٹری کے اس طرف گرا دیا اس طرح زاہد نے نہ صرف اس کی زندگی بچا لی بلکہ خود بھی اس سے باز آیا ناظرین افثانے کا اختتام زاہد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے زندگی زندہ رہنے کے لیے ہے اس کو اچھی طرح استعمال کرو خودکشی بڑی بزدلی ہے اپنی جان خود لینا کہاں کی اقل مندی ہے اٹھو اور میرے ساتھ چلو محترم ناظرین بے شک زندگی ایک نعمت ہے اس سے فرار پانے کی کوشش کرنا انسانیت کا کمزور ترین پہلو ہے انسان جب دنیاوی مسائل سے بہت زیادہ تنگ آتا ہے تو اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے موت کو ترجیح دیتا ہے یہ مسئلہ آج کے ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہو چکا ہے لیکن موت اس کا حل نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بڑی سی بڑی مشکل بڑی سی بڑی پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اس لئے ہمیں ان پریشانیوں کا سامنا حمد کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنا ہوگا آخر میں غالب کے اس شیر کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گی گزر جائے گا یہ دور بھی غالب ذرا اتمنان تو رکھ خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی